احباب زی وقار ختم شریف پڑھیا گیا صرف دعا اُنیئے تاجدارِ خیوڑا شریف دعا فرمان کہ میں صرف شکریہ دا کرنا ہے ایک دو منٹ دے اندر کہ لوگ ناراض ہوندے رہندے نے تو اڑا وقت دا بھی اور ناراضگی دا بھی تمام خیار رکھ کے بس ایک دو منٹ دے اندر دعا حضرت فرما دیں گے میں سب دا مشکور ہوں میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ ورحمتاً واسعہ آپ نے میلو شریف دے اندر اے نالیدو تے میلو اے تھے آپ نے مولانا علامہ فیض احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ملو شریف آرے آپ کو درس نظامی پڑے ہے تے میں نو ایک دن فرمان لگے کہ توں کیران لے پڑھ دا رہے ہیں تے آن دے میں پڑھ دا رہے ہیں ملو ہی تے میرے استاد فتوہ لہ دے سن عربی دے اندر ملو آرے اللہ علامہ فیض احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پیر افضل اور مفتی پاکستان مفتی اشرف قادری دے نانا جان مفتی اشرف قادری آپ دے اور پیر پیشوائے اہل سنت پیر افضل قادری دے نانا جان فرمان دے نے میرے استاد فتوہ لکھ دے سن کوئی بھی سوال آوے اردو پنجابیچ فارسی عربیچ میرے استاد فتوہ لکھ دے سن عربی دے اندر اور فرمان دے نے ایک دفعہ فتوہ لکھیا استادہ نے تے میں نو کہن دے نے نظیر احمد جا کیران لے سید یعقوب شاہ صاحب کنو تصدیق کرا کے آ اے اونا میں نو گل سنائی کہ تیرے استاد دی گل لے تو سونا میرے والد صاحب فرمان دے نے تیرے استاد دی گل لے اونا کیا جب میرا کامل سی تیرہ بھی کامل سی کہن دے نے میں کیران لے گیا کہ شاہ صاحب نورانی چیرہ میرے استاد جب میں ایک دو گل کیتی تو وقت زیادہ ہو جانا ہے لیکن میں نوہ جو خوشی ہے وے کہ والد چلے گئے نے غم بڑھا ہے ایبی میرے دل نو سکون نہیں آ رہا کیوں کہ او باپ او باپے کہ جنہ میں نو کیا پترہ میں نو کمائی نہیں چاہی دی محمد دہ دین پڑھا میں نو جدو کیران چھڑن گئے نا تے فرمان لگے میں عرض کیتی اببا جی میں نو ایف اے بی اے کارلین دیو فرمان لگے توں پڑھاری ماری نا کالج دی تے توں گیا جنم ٹور جائیں گا چال سید یقوب شاہ دے قدمہ چھ چال محمد دہ دین پڑھنائی تے فرمان لگے میں نو کوئی دنیا دی نوکری تے او دا توں چائیں تے لپیں تے افسر بنیں میں نو نہیں چاہی دا میں نو چاہی دے یقوب شاہ صاحب تے قدمہ چھ بے کے مصطفیٰ دا دین پڑھ جا اور میں نو احباب عزیب اکار تے میں نو فرمان دے نے میں کیران لگیا شاہ صاحب کے فتوہ رکھے آ تے شاہ صاحب نو عرض نہیں کی تھی شاہ صاحب آپ ہی سوال پڑے ہے جواب پڑے ہے جواب پڑھ کے شاہ صاحب نے سلوکہ پہن دے سن میرے استاد اور اس دے اندری آپ ساری زندگی کڑی نہیں پہنی سید یقوب شاہ صاحب محدث اعظم کیران والا شریف میرے مولانا سردارامہ صاحب دے ایوی شگرد نے مولانا سردارامہ صاحب دے مفتی صاحبی شگرد نے لیکن پھالیے آئے مولانا سردارامہ صاحب جنہوں امیر اہل سنت سردار آباد فرمان دے نے تھا لیے آئے مولانا سردارامہ صاحب تے آپ نے فرمایا اینا ازاراں مولویاں جو یقوب شاہ صاحب کیرانے آلے لب کے لیاو جلے نماز پڑھانا وہ آپ نے فرمایا تقوید آبادشاہ سید یقوب شاہ کیرانے آلے اے مولانا سردارامہ صاحب نے فرمایا فرمایا آج اگر نماز پڑھائے تے سید یقوب شاہ کیرانے آلے تا آج دار نماز پڑھائے گا اوہ میرے استاد نے فرمان لگے میرے والد صاحب کہ میں فتوہ اگر رکھے ہیں آپ نے سوال بھی پڑھے ہیں جواب بھی پڑھے ہیں تو آپ نے کلم نکال کے تو عربی دے اندر ہی فتوہ لکھے ہیں آپ نے کلم لے کے فرمایا کہ میرے استاد نے عربی لکھے ہیں تو تیرے استاد شاہ صاحب بھی عربی فتوہ لکھے ہیں اللہ اکبر کہ آپ اتھے پڑھ دے رہے میں کیران شریف میں نے چھوڑ کے آئے اور آپ دی بیعت سی کلت شریف کلت شریف دے اندر آپ دی بیعت سی سلسلہ سابریہ دے اندر اور سید دے شریف دے جڑے بزرگ سن مولانا صدیق آمد صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دے پوتے سابزادہ ابو بکر صاحب تشریف لے آئے نے راشتی وجہ تو باہر نے اگر آگے کرم فرمان تے آ جان دعا دے اندر شامل آپ آگے آ جان سابزادہ ابو بکر صاحب سجادہ نشین آستان علیہ سیدہ شریف آپ تشریف لے آئے نے اگر میری عرض سن رہے ہیں تو آپ آگے تشریف لے آئے کیوں کہ میرے استادہ نے میرے والد صاحب نے سیال شریف کیرانہ شریف اور چکوڑی شریف خاجہ محمد یوسف صاحب نار بڑی عقیدت سی خاجہ محمد امین صاحب اور کیرانہ شریف آستان علیہ سیدہ شریف زور سے یار بولیں ایک بار نارہ تقبیر نارہ رسالت نارہ رسالت مشایخ سب زندہ بازنے حضور دی عظمت واسطے بولو نارہ رسالت نارہ رسالت تاجدار ختم نبوت آہستانی باواز بلند بولو تاجدار ختم نبوت احباب زیوکار اور آخری جملہ پیش کرنا میں سب دا مشکوراں حضرت صاحب نے فرمایا خیوڑے تو پائی زیاؤل حسن شاہ صاحب نے منفقال فرمائی رات نو انا کہ اببا جی چھے مینے ہو گئے کسے پروگرام تھے کسے مرید عل کسے پیر پائی عل کسے عقیدت ماند نہیں جا رہے اور آپ دی طبیعت علیل اسی اجازت بھی نہیں دے رہے عرض بھی نہیں کر رہے کہ حضور نہ جاؤ جان دی رخصت دی اسی عرض نہیں کر رہے پائی زیاؤل حسن شاہ صاحب فرما دے تیرے نڑ پیارے میرے بزرگانوں انا فرمایا زیاؤل حسنہ منعنا کریں میرے یار دا باپ فوت ہویا میں جانا ہی جانا ہی پیر میرے نا پیار کر دے اے پیار اس واسطے نہیں کہ میں نظرانہ دینا یا قدم چمنا میں جڑا محمد دین تے پیرا دیتا ہے اور اہل سنت دیت غلامی کیتی ہے وہ دیتے بزرگ میرے ترازی نے کہ پیر سیال دیا نوکرا پیر سیال بات لمبی ہو جائے گی چھوڑا آڑے پاڑے آنے دے قریب چھوڑا آڑا ہوتھے پیرا نے اسی سال تو بعد اہل حدیثاں کو مسجد کھوئی ہے اپنا قبضہ لے آئے تقریر پیرا نے میری رکھی میں ایک پوری کار کتاب باندھی پار کے لے گیا اہل حدیث ہوتھے بڑے مولوی نے پڑھے لکھے پیرا کہا آج اہل حدیثاں دی بم بلا دے اور میں اہل حدیثاں دا رد کیتا ہے چھے سال ہوگنے اہل حدیث میری تقریر دا رد کر رہے نے آئیے انہوں دا دل نہیں ٹھریا تے میں نے بزرگ فرمان دے نے سیالوی آج تیرے پیچھے کیرا آلے دا تو پیر سیال دا علم دا موگا کھلے یاسے انجھ دا رد کیتا ہے اہل حدیثاں دا پیر سیال دا استادہ نا صدقہ کہ رب نے کرم کی تے آج تک اہل حدیث تڑپ دینے پہ لیکن دا جواب نہیں دے سکے ہر سال ہو میری کیسر سن دینے تے رد کر دینے آن دینے بخاری چھے والا کوئی نہیں جڑا سیالوی دے گئے آسی جدو مسجد تے قبضہ ہویا ہے میں کہا پتر مولانا سردار احمد صاحب دے درد غلامہ دی غلامی کیتی ہے تے پیر پتھان دے نوکر پیر سیال دی غلامی کیتی ہے پیر سیال بھی کاملی پیر پتھان بھی کاملی تے مولانا سردار احمد بھی کاملی تے آلہ حضرت بھی کاملی تے امام آدم بھی کاملی جزاک ملے جزاک حق چار جزاک احباب عزی بکار بلا تخیر میں سب دا شکریہ ادا کر کے سب علماء خطباء مدرسین شیوح الحدیث مشائف سب عوام الناس اور اس مسجد دی تمام انتظامیاں تمام نمازی بالحصوص میری گجرات شیر دی عظیم شخصیت فخر العلماء فخر اہل سنت آپ روح اہل سنت جان اہل سنت علامہ عبد الرشید عویسی صاحب آپ تشریف لے آئے جنازے تھے بھی آج بھی تے اے وقت میں جڑا دو چار منڈر لے آبنوں پیس کرنا سی اور علامہ اے عذرت دے یعنی پتیجے نے علامہ طیب مظفر صاحب آجی ابو دو سادق صاحب دے مرید نے اور ملوانے بزرگان دے اے پتیجے نے آپ دا بہت بڑا جامعہ صادق الامین گجرات دے اندر خود دے آپ ناظمِ آلہ نے اور شیخ الحدیث نے اور میرے کیرانے اببا جی حضور دے جی جی منظورِ نظر علامہ مفتی عبداللطیف نقشبندی صاحب کنجاتوں آپ تشریف لے آئے دیگر علماء اہل سنت اور حضرت علامہ عمران چشتی صاحب سے علوی صاحب آپ آئے علامہ بشیر سے علوی صاحب سب دا میں مشکوراں حضور ایک جملہ برکت واسے فرما کے ناری متصل دعا فرما دیں گے بڑے بڑے علماء تشریف لے آئے سب دا میں شکرا جزیلا حسنا کثیرا تمام جتنے مسجد انتظامیاں محلے دار انہاں قادری صاحب محلے داراں بڑا پیار کیتا ہے اے عثمان طیب صاحب ڈاکٹر آصف صاحب دامت مرکات ملالیہ عاشق رسول علامہ عقیل شاہ صاحب علامہ انوار الحق علوی صاحب دیگر اہباب انہاں بڑا پیار کیتا ہے اور عثمان طیب صاحب انکین لگے تیرا باپ و عویدہ تے تو تعریف کریں گا میں انہاں کیا میں گوائی دینا قسم چکنا تیرا پیو ولی میں کہا جی کمیں وہ نہ کہا کوئی نماز قضا نہیں کوئی ازان قضا نہیں تے پہنٹالی سال تک تحجد قضا نہیں ایدہ میں بھی گوامہ بچپنے تھوں پہنٹالی سال تک تحجد قضا نہیں جدو ایتھے ہوئے نے سب ازان ہوئی آپ پڑھئیے تے جماعت بھی کرائیے تے جس دن فوت ہوئے نے اس دن ہوئی فجر زور اثر پڑھائیے تے مغرب وڑے اور تے چھوٹیاں تے بار وضو خانے تے بیٹھے انہیں تے ہاں نے میں وضو کرنا پیا پہ میرا ساہ اکھڑ دا پیا تے جیر قدرت نے مولد دیتی تے نماز انہاں کی آفزن واقعہ نماز پڑھا دے انہاں نماز پڑھا دیتی تے دو نفل پڑھ رہے نمازی تے بار اٹیک ہویا ہے وضو خانے تے گرے انہیں تے وہ آواز آئی ہے تکلیف دی نمازی دوڑ کے گئے نے تے ساڑے آجی خالص صاحب بیٹھے نے کہندے نے کسی دوڑ کے گئے ہیں تے کہندے نے یار دل کسی وضو کران تے رب نو سجدہ کران لیکن وہ اٹھا کے تے جس وی لے گئے ہسپیٹل تے عمر اس ورے پہنچے آخری ویڑے تے کہندے ہیں ابو جی پرشان نہ وہ ٹھیک ہو جاندے ہو کار چلنے ہیں تے آندے نے پتر گل مگ گئی ہے بس انہا گان دی تیاری ہے کار کو نہیں جانا وہ انہاں نے عمر گل مگ گئی ہے کم مگ گئی ہے کم حتم ہو گئی ہے تو بلا تخیر میں پیرِ طریقت شہبازِ شریعت منظورِ نظر پیر سے آل اللہ اکبر بیمار ہندے میں علاج کردہ دکھ بڑا ہے اے بڑی نوکری دیتی میں لے آڑیاں اونا اینا دی اینا اونا دی لیکن اللہ تعالیٰ سب دی آذری قبول فرمائے اور دعا فرماؤ اللہ انہا دی بخشش فرمائے اور حضور قبلہ منظورِ نظر پیر سے آل آپ دعا فرمانگے اے پیارے آج میرا دل رہے اس گلے راضی ہے کہ کیرانہ شریف آئے ہے پیر سے آئے ہیں اور سیال شریف فون کیتا ہے پیر کمرز آشا صاحب نے حضور امیر شریعت نے فون ہولڈ کروا کے دعا فرمائی ہے اور اوہ دی منہوں تصویر بھی آئی ہے کہ پیر سے آل تیرے باپ واسطے دعا کر رہے ہیں میں تے پیر سے آل دے کتے آندہ نوک کراں میں تے کیرانہ شریف دے کتے آندہ نوک کراں میں تے پیر سے آڑا سب دا خادمہ حضور دعا فرمان تے سید جدو اندرسان سید قادری صاحب میرے والد صاحب بچے آنی طرح آتبان کے کھلو جاندرسان بچہ بھی کو سید آیا نا تے میرے والد چٹی داڑی آنی آتبان کے آتبان جمیں نماز پڑھی دی تے اندرسان تے نکی پتہ خون رسول نے تے نکی پتہ خون رسول نے آل رسول نے شاہ صاحب دعا فرمان ایک دفعہ علامہ شریف تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے علامہ ویسی صاحب فرمان برکت واسطے بزرگ بھی ایک دو مسئلہ بیان کر دیں تو دعا بھی کر دیں علامہ ویسی صاحب فرمان اور دوسریہ خاص عرضے وے کھانے دا انتظام کیتا گیا ہے اور ایتھے مسجد وے چیبار کھانا دعا تو فوراں بعد لگ جائے گا برائے کرم تمام صادات علماء مشایخ مہمان کھانا کھا کے پھر تشریف لے کے جاؤ اللہ تعالیٰ توانو عجر جزیل عطا فرمان لوسیقی